بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناوی تراکیب کا سلسلہ چل رہا تھا تو اس میں آج ہماری اگلی کلاس ہے تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں سورة القافرون کی تراکیب کرنے کی اس کے اندر صرف اور صرف لفظ ایک قول ہے جو آپ نے نہیں پڑھا ہوا باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھا جائیں گی قل اس کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں یہ ہے فیل امر اور انتہ ضمیر اس کے اندر فائل ہے پھر فیل فائل مل کر کے قول اس کی یوں ترکیب ہوتی ہے فیل فائل مل کر کے قول پھر آگے ہے یا حرف ندہ ایو مضاف حاز امیر مضافل ہے مضاف مضافل ہے مل کر کے موصوف القافرون صفت یہ موصوف اور صفت مل کر کے بن جائے گا منادہ جیسے یا زیدو زید منادہ تھا تو اب ایو القافرون یہ پورا منادہ ہے تو یا حرف ندہ ہے اور یہ منادہ منادہ ہوتا ہے جس کو پکارا گیا ہو جس کو متوجہ کیا گیا ہو تو کافروں کو متوجہ کیا گیا تو اے کافروں اب جب کسی کو متوجہ کیا جاتا ہے جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے کافروں آگے کہنا کیا چاہتے ہیں اسے پھر کہا جاتا ہے مقصود بن ندہ پکارنے کا مقصد کیا تھا وہ جو آگے گفتگو ہے وہ مقصود بن ندہ ہے آپ کہتے ہیں اوہ زید اب زید آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اب آگے بھی تو کچھ آپ نے کہنا ہے تو یہ جو آگے کچھ آپ کہیں گے یہ ہوتا ہے مقصود بن ندہ پکارنے کا مقصد یہ جو اگلی آیات ہیں یہ ما عابد پانچمی آیت کے انڈ تک یہ سارا مقصود بن ندہ ہے پکارنے کا مقصد کیا ہے لا عابدو ما تعابدون میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم عبادت کرو جس کی میں کرتا ہوں لا عابدو اس کے اندر لا نافیہ ہو جائے گا عابدو یہ فعل مزارے کا سیغہ ہے یعبودو سے گردان بنی ہے یعبودو یعبودانی یعبودونا اور سیکنڈ لاس سیغہ ہے پھر آعبودو آعبودو فعل ہے اور اس کے اندر آنا ضمیر فائل ہو جائے گی ما موصولہ اور تعبودون سیغہ جمع مذکر حاضر فعل مزارے واو ضمیر فائل ہو جائے گی پھر یہ فعل اور فائل مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے سیلہ ہے موصول کا موصول اور سیلہ مل کر کے یہ بنے گا مفہول بھی پھر یہ فعل فائل اور مفہول بھی مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ اور یہ ما تو فعلہ بن جائے گا پھر واو آتفہ ہے لا اسی طریقے سے نافیہ انتم زمیر مرفو منفصل مبتدہ آبیدون یہ اس میں فائل کا سیغہ ہے آبیدن آبیدانی آبیدون اور اس میں فائل عمل کیا کرتا ہے اس وقت جب اس سے پہلے مبتدہ آجائے تو انتم مبتدہ آیا ہے لہذا آبیدون اس میں فائل کا سیغہ یہ عمل کرے گا اور جمع مذکر سالم ہے واو ضمیر اس کا فائل ہو جائے گا ما آعبد ما موصولہ اور آعبد فعل آنا ضمیر فائل فعل فائل مل کر کے یہ سلح موصول سلح مل کر کے مفہول بھی ہی ہے آبیدون کا اور وہ پھر خبر مبتدہ خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر ما تو فے اول پھر واواتفہ لا نافیہ ہے اسی طریقے سے آنا ضمیر مرفو منفصل مبتدہ آبیدون سیغہ اس میں فائل واحد مذکر اور ہوا ضمیر اس کے اندر فائل ما موصولہ عبد تم ضرب تم کی طرح جمع مذکر حاضر کا سیغہ اور تم ضمیر فائل فیل فائل مل کر کے جملہ فیلیہ ہو کر کے سلح موصول سلح مل کر کے یہ ہو جائے گا مفہول پھر آبیدون اپنے فائل اور مفہول سے مل کر کے یہ ہے خبر مبتدہ اور خبر مل کر کے ما تو فے ثانی اور پھر ہے واواتفہ لا نافیہ اسی طریقے سے انتو ما آبیدون ما آعبد یہ وہی ترقیب ہے جو کہ آیت نمبر تین میں ہے یہ ما توفے سالس ہو جائے گا پھر یہ ما توف جو تھا یہ اپنے سارے ما توفات سے مل کر کے یہ ہو جائے گا جملہ ما توفہ ہو کر کے یہ ہو جائے گا مقصود بن نیدہ پھر انادہ اور مقصود بن نیدہ مل کر کے یہ بن جائے گا مقولہ مقولہ کل فیل کے لیے مقولہ بن جائے گا مقولہ کسے کہتے ہیں کہ جو بات کہی کہی ہوتی ہے تو یہی بات لوگوں کو کہی گئی ہے اس لیے پھر یہ مقولہ قول اور مقولہ مل کر کے پھر جو ہے یہ جملہ انشائیہ ہو جائے گا اور لَكُمْ دِينُكُمْ وَالِيَا دِین اس کی ترقیب ہم نے پہلے بھی کی ہے پچھلی کلاسز میں لَمْ جَارَا کُمْ زَمیر مجرور جار مجرور مطالق ثابت ان کے خبر مقدم اور دینوں کو مزا مزا فِلَے مل کر کے مبتدہ مؤخر یہ جملہ اسمیہ ہو کر کے ماتوفہ لے اور وَاواتِفہ لیہ دین یہ لی جار مجرور مطالق ثابت کے خبر مقدم دین اصل میں دینی ہے یہ مزا مزا فِلَے مل کر کے مبتدہ مؤخر ماتوفہ لے ماتوف سے مل کر کے یہ جملہ ماتوفہ ہو جائے گا رَبْ بِزِدِنِي عِلْمَا